بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کچھ پرابلمز دیکھیں گے جو کہ ہم نے ٹاپکس کے اندر کور نہیں کیے تھے جس میں ہمارے پاس آج کا جو پرابلم ہے وہ ٹویل پائنٹ ون ون ہے سٹیٹمنٹ ایس کی ان بوہر اٹامک مارڈل آف ہیڈروجن ایٹم دی الیکٹرانز دی الیکٹران ایس آر опыт اراؤنڈ ڈی نیوکلیر پروٹان اٹ ا دیسٹنس آف ٹویل جز سن ہیڈروجن ایٹم ہیڈروجن ایٹم ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سنٹر میں ایک پروٹان ہے اور پہلے آربیٹ کے اندر ایک ہی الیکٹران ریوالو کر رہا ہے کہتا ہے الیکٹران جس دسٹنس پر ریوالو کر رہا ہے وہ دسٹنس ہے 5.28 کرسٹین پاور مائنس 11 میٹر آر کے ساتھ ایکسپریس کریں گے یہاں پہ الیکٹران جس ویلاسٹی سے ریوالو کر رہا ہے وہ ویلاسٹی ہے 2.18 کرسٹین پاور 6 میٹر پر سیکنڈ یہ ہم جانتے ہیں میس الیکٹران کا بھی ہم جانتے ہیں تو کہتا ہے اس ڈسٹنس کے اوبر جو پروٹان پوٹنشل ایکزرٹ کرے گا وہ کتنا ہوگا تو فرسٹ پائنٹ میں کلکولیٹ کرنا ہے الیکٹرک پوٹنشل دیٹا پروٹان ایکزرٹ ایک دسٹنس سیکنڈ ہے ٹوٹل انرجی آف ایٹرم ان الیکٹران وولٹ اور تھرڈ پائنٹ ہے دی آئین ایشن انرجی فار ایٹرم ان الیکٹران وولٹ تین چیزیں نکالنی ہیں ایک تو پوٹنشل ایک تو ٹوٹل انرجی ایک تو آئین ایشن پوٹنشل کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ون بائی ون کلکولیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے پوٹنشل پہ آ جاتے ہیں پوٹنشل کا ریلیشن ہے کے کیو ڈیویزیڈ بائی آر کے کی ویلیو نائن کراس ٹین پاور نائن کیو پروٹان ایسنٹرل پروٹان ون پائنٹ سکس کراس ٹین پاور مائنس ٹائنٹین اور ڈسٹنس کتنے ڈسٹنس پہ پوٹنشل کو نکالنا ہے گیون ہے فائی پائنٹ ٹو ایٹ کراس ٹین پاور مائنس ٹیون سالو کریں گے تو انسر آ جائے گا اور پوٹنشل کی یونٹ ہوگی وولٹس میں ٹونٹی سیون پائنٹ ٹو ٹو وولٹ آ جائے گا ایک چیز ہم نے کلکولیٹ کر لی دوسری کہتا ہے ٹوٹل انرجی ٹوٹل انرجی الیکٹران ریوالو کرتے ہوئے دو طرح کی انرجی الیکٹران پوزس کرے گا ایک الیکٹران کے پاس دیو ٹو ایٹس موشن کائنیٹک انرجی ہوگی اور دوسرا نیوکلیس الیکٹران کو ایڈ دیٹ سپیسیفک آربیٹ بائنڈ رکھ رہا ہے وہ جو انرجی ہے وہ انرجی پوٹنشل انرجی ہوگی انفیکٹ نیوکلیس کے اندر جو پروٹان ہے یہ کچھ ورک ڈن کر کے الیکٹران کو پہلے آربیٹ کے اندر بائنڈ رکھ رہا ہے وہ جو ورک ڈن ہے وہ ورک ڈن پوٹنشل انرجی کے فارم میں سٹورڈ ہوگا تو پوٹنشل انرجی بھی الیکٹران پوزس کرتا ہے کائنیٹک بھی پوزس کرتا ہے دونوں کلکولیٹ کریں گے تو جو دونوں کا سم ہوگا یہ سم ٹوٹل انرجی ایٹم کے پاس موجود ہوگی کائنیٹک انرجی کلکولیٹ کرتا ہے ون بائی ٹو ایم وی سکوئر بیسک فرمولا ہے ون بائی ٹو ایم میسہ فلیکٹران ہے نائن پائنٹ ون کرسٹ ان پاور مائنس سٹی ون وی سکوئر پہلے آربیٹ کے اندر ویلسٹی ٹو پائنٹ ون ایٹ کرسٹ ان پاور سکس کا ہول سکوئر یہاں تک فیکٹر کو سالف کریں تو یہ ٹوٹل انسر جولز میں آنا ہے ایسا یونٹ کے اندر آنا ہے ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں الیکٹران وولٹ کے اندر تو ڈیوائیڈ کر دیں گے ون پائنٹ سکس کرسٹ ان پاور مائنس نائنٹین کے ساتھ تو یہ کنورٹ ہو جائے گا الیکٹران وولٹ میں تو سارے فیکٹر کو سالف کیا تھرٹین پائنٹ فائن الیکٹران وولٹ اس کی ویلیو آگئی اوکے یہ آگے کائنیٹک انرجی اب جو پوٹینشل انرجی ہے ریلیشن ہے وی اکول ڈو و بائی کیو وی از اکول ڈو کیو وی یہاں سے ورک ڈن کلکولیٹ ہو جائے گا یہ ورک ڈن اصل میں پوٹینشل انرجی ہوگی پوٹینشل انرجی از اکول ڈو کیو وی ہے کیو یہاں پہ الیکٹران ہے اس لئے مائنس کا سائن بھی لگ جائے گا الیکٹران پہ چارج ای ہے پوٹینشل آپ کے پاس ناؤن ہے ابھی ہم نے کلکولیٹ کی 27.22 وولٹ سے اور الیکٹران ایجیز رکھا مائنس ایجیز ہے یہ بنی مائنس 27.22 ایلیکٹران وولٹ اب دونوں کو ہم نے سم کیا یعنی ایکویشن نمبر 1 کے اندر پوٹ کیا کینیٹک انرجی 13.51 ایلیکٹران وولٹ مائنس پوٹینشل انرجی 27.22 ایلیکٹران وولٹ ایز اکول تو دا ٹوٹل انرجی اور ٹوٹل انرجی آگے مائنس 13.71 الیکٹران وولٹ the negative sign shows that جو نیوکلیس ہے یہ الیکٹران کو کیا کر رہا ہے بائنڈ کر رہا ہے بائنڈنگ کو شو کر رہی ہے negative sign بائنڈنگ کو شو کر رہی ہے اور then اگر الیکٹران اتنی ہی انرجی کے ساتھ بائنڈ ہے تو اتنی انرجی اگر الیکٹران کو آپ سپلائی کر دیتے ہیں تو الیکٹران فسٹ آرپیٹ کو لیو کر جائے گا mean آئین ایشن انرجی آپ کے پاس 13.71 الیکٹران وولٹ ہے the minimum انرجی required to remove الیکٹران from the outermost آرپیٹ called آئین ایشن انرجی تو پہلے ہی آرپیٹ میں ایک الیکٹران ہے اتنی انرجی آپ پروائیڈ کریں گے تو الیکٹران کو پہلے آرپیٹ سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیسرا فیکٹر تھا جو کہ ہم نے اس ٹاپک کے اندر اس پرابلم کے اندر کیلکولیٹ کرنا تھا 12.12 نیکس پرابلم بڑا سمپل سا پرابلم ہے سٹیٹمنٹ پہ جائیں گے نیکس پرابلم ہے ہم چیٹرانگی سیستی بدرد پہلے آجی بیشترگی مختلف 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 مریڈیف is used to produce the flesh کہتے ہیں ایک کیمرہ ہے اس میں flesh کو generate کرنے کے لیے ایک capacitor بھی use کیا گیا capacitor کا کام کیا ہے electrical energy کو store کرتا ہے اور suddenly ساری energy جب flesh کو provide کی جاتی ہے تو ایک جو flesh ہے یہ کچھ second کے لیے آن ہوتا ہے کہتے ہیں وہ جو آپ کے پاس capacitor ہے اس کی capacitance سے 750 micro farad capacitance given ہے micro کو change کریں گے 10 power minus 6 لکھیں گے تو یہ آ جائے کہ capacitance c is equal to 750 cross 10 power minus 6 farad potential دی ہوئی ہے 330 voltage اور energy calculate کرنی ہے energy calculation ہے 1 by 2 into cv square ساری چیزیں آپ کو now نے 1 by 2 c کی value 750 cross 10 power minus 6 into 330 کا whole square یہ آ جائے گا 40.8 جول تو یہ energy basically کیا ہوگی وہ possess کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 12.12 تھا similarly سمپل سا question ہے 12.13 اور اس کی statement پہ آ جاتے ہیں کہتا ہے a capacitor has the capacitance of 2.5 cross 10 power minus 8 farad ایک capacitor کی capacitance یہ ہے 2.5 cross 10 power minus 8 farad in charging process the electrons are removed from one plate and placed on the other one charging process میں electron کو ایک plate سے اٹھاتے ہیں دوسری پہ رکھتے ہیں when the potential difference between the plates is 450 کہتا ہے electron کو رکھتے جائیں رکھتے جائیں potential difference 450 کا generate ہوا تو کتنے electron transfer ہوا ہوگے n کی value calculate کریں relation ہے q equal to c v اور q is equal to n compare کر لیں گے دونوں کو n e is equal to کیا آ جائے گا c v یہاں سے n نکالیں گے یہ بننا ہے c v divided by e آ جائے گا e اس طرح جا کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو next step میں ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے n is equal to c v divided by e c آپ کو given ہے 2.5 cross 10 power minus 8 we have 450 divided by charge on one electron 1.6 cross 10 power minus 19 whole factor کو solve کیا آپ کے پاس n کی value آگے 7.0 cross 10 power 13 تو یہ number of electrons ہیں جو ایک plate سے remove کر کے دوسری plate پہ place کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم آج کا lecture stop کریں گے اب مزید اس chapter کے دو problems رہتے ہیں انشاءاللہ ہم next ویڈیو لیکچر کے اندر دو problems جو اس کے باقی ہیں ان کو ہم solve کریں گے پھر exercise کے questions ہیں ان کو ہم discuss کریں گے اس طرح ہمارا chapter number one complete ہو جائے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ